بسم اللہ الرحمن الرحیم دعائے ندبہ کا ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے ابتدا کرتا ہوں جو سب پر رحمت نازل کرنے والا بڑا مہربان ہے تعریف و ستائش اس خدا کے لیے سزاوار ہے کہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے اے خدا اپنی بہترین رحمتیں اور مقلسانہ سلام اپنے نبی ہمارے مولا و سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر نازل فرما بار الہا تیری حمد و سنہ کرتے ہیں تیری اس رضا و مشیط پر کہ جسے تُو نے اپنے اولیاء اور دوستوں کے لیے جاری فرمایا وہ دوست کے جنہیں تُو نے اپنے اور اپنے دین کے لیے خالص و مقصوص کر لیا اس طرح ان کے لیے اپنے پاس موجود نعمتوں میں سے زائل و کم نہ ہونے والی نعمتوں کا انتقاب فرمایا اور یہ اس وقت ہوا جب تُو ان سے اہد لے چکا تھا کہ زلیل دنیا کے رتبے اور اس میں موجود رنگینیوں اور زینتوں سے چشم پوشی و زہد اختیار کریں گے چنانچہ انہوں نے اس اہد و پیمان کو خبول کر لیا اور تُو نے ان کی اس اہد و پیمان پر وفاداری اور استواری کو جان لیا پس پھر تُو نے انہیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا اپنے مقام قرب سے آشنا کیا یہاں تک کہ انہیں بلند پایا ذکر قرآن اور واضح تعریف سے سرفراس کیا اپنے ملائک اور فرشتوں کو ان پر نازل فرمایا اور اپنی وحی سے ان کی کرامت فرمائی اپنے علم سے نوازا انہیں اپنے تک رسائی کا ذریعہ اور اپنی رضا اور رضوان تک پہنچنے کا وسیلہ قرار دیا پس پھر ان میں سے کچھ کو جنت میں بسایا یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کو اس سے خارج کیا اور بعض کو اپنی کسٹی میں سوار کیا اس طرح اپنی رحمت کے ذریعے انہیں اور ان پر ایمان لانے والوں کو حلاکت و نابودی سے نجات بخشی اور کچھ کو اپنے لئے دوست و قلیل کے طور پر انتقاب فرمایا اور ان کی قواہش و عارضوں کو بعد میں آنے والی امتوں کے لئے لسانِ صدق قرار دے کر خبول کر لیا اور یوں معرفت کے بلند مرتبے پر پہنچا دیا بعض کے ساتھ درخت کے ذریعے مخصوص طریقے سے گفتگو کی اور ان کے لئے ان کے بھائی کو مددگار و معاون قرار دے دیا اور پھر کچھ کو بغیر باپ کے پیدا کیا پھر انہیں روشن نشانیاں عطا کی اور روحِ قدس سے ان کی مدد فرمائی خلاصہ یہ ہے کہ ہر ایک کے لئے ایک آئین و دستور شریعت فراہم کیا اور ہر ایک کے لئے راہِ روشن معین کی اور ہر ایک کے لئے عوصیہ کا انتقاب کیا جو تیرے دین کے قیام کے لئے ایک زمانے سے لے کر دوسرے زمانے تک بحیثیت محافظ شریعت باقی رہے تاکہ بندوں پر حجت قائم رہے اور حق اپنی جگہ سے متزلزل نہ ہو سکے اور باطل اہل حق پر غلبان نہ پا سکے اور کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا رسول آیا ہوتا اور ہمارے لئے کوئی رہنمائی موجود ہوتی تو ہم اس زلط و نابودی سے پہلے تیری آیات پر ایمان لے آئے ہوتے یہ سلسلہ اہدایت جاری رہا یہاں تک کہ عمر تیرے محبوب و منتقب بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ خدا کا درود و سلام ہو ان پر اور ان کی آل پر منتحی ہوا پس وہ جیسا کہ تُو نے انتقاب کیا تھا تمام مخلوقات کا سردار منتقبوں کا انتقاب انتقاب شدہ گان میں افضل ترین فرد اور تیرے معتمدین میں بزرگوار ترین ہستی تھا کہ جسے تُو نے اپنے تمام انبیاء پر مقدم فرمایا اور اپنے بندوں میں سقلین جنہوں انس کی طرف مبعوس فرمایا مشرق و مغرب کو اس کے زیرے پایا خرار دیا برراہ کو اس کے لئے مسقر کیا اور اسے اپنی قلقت کی ابتدا سے انتہا تک گزرے ہوئے اور گزرنے والے امور کے علم سے نوازا پھر اسے اپنے روب و جلال سے نصرت بخشی جبرائیل و میکائل و دیگر اپنے بانام و نشان فرشتوں کو اطراف میں معین کیا اور اس سے یہ وعدہ لے لیا کہ اس کے دین و آئین کو دوسرے تمام ادیان و مقاتب پر غلبہ عطا فرمائے گا قواہ مشرقوں کو یہ بات کتنی ہی گران کیوں نہ گزرے اور یہ اہد و وعدہ اس وقت ہوا جبکہ تُو نے انہیں اپنے قاندان میں مقام صدق سچا مرتبہ عطا فرمایا اور ان کے اور ان کے قاندان کیلئے اس گھر کو قرار دیا جو انسانوں کے لئے پہلا گھر تھا جو مکہ میں بنایا گیا تھا بے شک یہ گھر سارے جہان کے لئے برکتوں کا مرکز اور ہدایت کا سرچشمہ ہے اس گھر میں روشن نشانیاں قرار دیں جن میں ایک مقام ابراہیم ہے جو اس میں داقل ہو گیا امان پا گیا اور فرمایا اللہ کا فقط و فقط یہ ارادہ ہے اے اہل بیت تم سے ہر قسم کی رچس و پلیدی کو دور فرما دے اور تمہیں ایسا پاک و پاکیزہ کر دے کہ جیسا پاک و پاکیزہ کرنے کا حق ہے پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنتوں اور زحمتوں کا عجر اپنی کتاب میں اہل بیت کی مودت قرار دیتے ہوئے فرمایا اے رسول کہہ دیجئے کہ میں تم سے سوائے اہل بیت کی محبت کے کوئی عجر نہیں چاہتا اور فرمایا وہ عجر جو ہم نے تم سے طلب کیا ہے وہ تمہارے ہی لیے ہے اور فرمایا میں تم سے اپنی رسالت کا عجر اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا کہ وہ راستہ جو خدا کی طرف جاتا ہے اختیار کرو پس وہ لوگ اہل بیت ہی تیری طرف جانے والا راستہ ہیں اور تیری رضا و کشنودی پر منتحی ہونے والا طریقہ ہیں پھر جب اہد رسالت اختتام کے قریب آ پہنچا تو انہوں نے اپنے ولی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ خدا کی رحمت ان دونوں ہستیوں اور ان کی آل پر نازل ہوں کو اپنے بعد حادی قرار دیا کیونکہ وہی خدا سے ڈرانے والے تھے جبکہ ہر قوم کے لیے ایک حادی ہوتا ہے پس سرداران قوم و معززین ملت کے سامنے فرمایا میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے اے قدا جو علی سے دوستی رکھے اسے تو بھی دوست رکھ جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اسے دشمنی رکھ جو علی کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد فرما جو علی کو ترک کر دے تو بھی اسے ترک فرما اور فرمایا میں جس کا نبی ہوں علی اس کا امیر ہے اور فرمایا میں اور علی ایک درخت سے اور ایک ہی اصل سے ہیں اور باقی انسان بکھرے ہوئے مختلف درختوں سے اور علی کو وہی مقام جو حارون کو موسیٰ سے تھا دیتے ہوئے فرمایا اے علی تم میرے لیے اس ہی طرح ہو جیسے حارون موسیٰ کے لیے مگر یہ کہ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا اور اپنی بیٹی کو جو سارے جہنوں کی عورتوں کی سردار ہیں کو علی کے عقد میں دے دیا اپنی مسجد میں جو امور اپنے لیے حلال تھے ان کے لیے حلال خرار دے دیئے اور مسجد کے تمام دروازے بند کر دیا اور ان کا دروازہ کھلا رہا پھر انہیں اپنے علم و حکمت ودیت کر کے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے پس جو بھی اس شہر و حکمت کا خواہاں ہے اس کے دروازے سے ہو کر آئے پھر فرمایا یا علی تم میرے بھائی وسی اور وارث ہو تمہارا گوشت میرے گوشت سے ہے تمہارا قون میرے خون سے ہے تمہاری سلحہ میری سلحہ ہے تمہاری جنگ میری جنگ ہے اور ایمان تمہارے گوشت و قون میں اس طرح گھل مل گیا ہے جس طرح میرے خون میں اور گوشت میں گھل چکا ہے اور کل تم قیامت کے دن حوز کوسر کے کنارے میرے قلیف اور جانشین ہوگے میرے وعدوں کو پورا کروگے اور میرے قرضوں کو ادا کروگے اے علی تمہارے شیعہ اور دوست چمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ نور کے ممبروں پر میرے اردگرد اور میرے ہمسایہ ہوں گے اور اے علی اگر تم نہ ہوتے تو میرے بعد مومنین کی شناخت ممکن نہ ہوتی اور ہاں واقعاً ایسا ہی تھا علی علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد گمرہیوں میں رہنماں اور تاریکیوں میں چراغ بصیرت تھے وہ اللہ کی مضبوط رسی اور اس کا سیدھا راستہ تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق میں ان سے زیادہ نہ کوئی خریب تھا اور نہ ہی ان کے پیغام پر ایمان لے آنے والوں میں ان پر کوئی سبقت لے جانے والا تھا اور نہ ہی ان کے فضائل و مناقب میں کوئی ان سے ملحق ہو سکتا ہے جبکہ ان کے قدم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش پا پر تھے قد آیا ان دونوں ہستیوں اور ان کے خاندان پر اپنی رحمت و درود نازل فرما علی نے قرآن کی تعویل پر جنگ کی ملامت و مضمت کرنے والوں کی مضمت کبھی علی علیہ السلام کو حق کے راستے سے نہ روک سکی اور پھر عرب کے بڑے بڑے دلاوروں کو پچھاڑا پہلوانوں کو تہہ تیخ کیا اور سرکش بھیڑیوں کو لگام دے کر ان پر غلبا پایا یہاں تک کہ ان کے دلوں کو بدری خائبری خنینی اور دوسرے کینوں سے بھر دیا اور پھر ان کے سینوں میں بھرا ہوا یہ بغض اور کینہ علیہ السلام کی دشمنی اور ان سے جنگ پر منتحی ہوا اور یوں علیہ السلام کو ناکسین خاصتین اور مارقین کے ساتھ جنگ کرنا پڑی اور جب ان کا وقت وفا آ چکا اور شقی ترین انسان نے پہلے شقی ترین قلق کی پیروی کرتے ہوئے انہیں قتل کر دیا اور اس طرح فرمانے رسول قدع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علی و اولاد علی کے سلسلے میں کہ جمع امت کے لیے ایک کے بعد ایک حدیث روا نہ رکھا اور اس طرح فرمانے رسول قدع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علی علیہ السلام و اولاد علی علیہ السلام کے سلسلے میں کہ جو امت کے لیے ایک کے بعد ایک حدیث روا نہ رکھا پھر ایسا زمانہ آیا کہ امت نے ان کی دشمنی پر کمر باندھ لی ان کے قطع رحم پر اتفاق کیا اور ان کی اولاد کو ان کے حق سے محروم کر دیا مگر اس تھوڑی سی تعداد نے کہ جنہوں نے ان کے حق کا قیال رکھتے ہوئے وفا کی بس ان میں سے کوئی مارا گیا کوئی قید و بند میں گرفتار ہوا اور کوئی جلا وطن کر دیا گیا اس طرح قضاء و مشیط الہی ان کے لیے جاری ہوئی تاکہ وہ نیک انجام اور جزائے قیر تک پہنچ سکیں کیونکہ زمین تو خدا ہی کی ہے اور وہ اسے اپنے بندوں میں جسے چاہے اسے بخش دیں اور انجام و آقبت تو صرف متقین کے لیے ہے پاک ہے ہمارا پروردگار اس کا وعدہ عملی ہو کر رہے گا اور وہ ہرگز اپنے وعدے کے قلاف انجام نہیں دیتا ہے کیونکہ زمین تو خدا ہی کی ہے اور وہ اسے اپنے بندوں میں جسے چاہے اسے بخش دیں اور انجام و آقبت تو صرف متقین کے لیے ہے پاک ہے ہمارا پروردگار اس کا وعدہ عملی ہو کر رہے گا اور وہ ہرگز اپنے وعدے کے قلاف انجام نہیں دیتا جبکہ وہ قدرت و علم رکھتا ہے پس محمد علی صلی اللہ علیہمہ کے اہل بیت کا حق ہے کہ رونے والے ان کے مسائب پر گریہ کریں نالا و زاری کرنے والے ان پر نالا و زاری کریں ایسی ہستیاں ہی سزاوار ہیں کہ آنکھیں ان کے لیے آسو و عشق برسائیں فریاد کرنے والے فریاد کریں پکارنے والے پکاریں آواز دینے والے آواز دیں کہاں ہیں حسن کہاں ہیں حسین کہاں ہیں فرزندان حسین جو صالح کے بعد صالح اور صادق کے بعد صادق تھے وہ رہے ہدایت کے روشن راستے جو ایک کے بعد ایک آئے کہاں ہیں وہ نیکیوں کے مجسمے جو ایک کے بعد ایک آئے کہاں کھو گئے کہاں ہیں وہ روشن آفتاب چمکتے ہوئے چاند اور پرزیہ ستارے ان دین کی نشانیوں اور علم کے ستونوں کو کہاں تلاش کریں کہاں ہے قاندان اطرت کا وہ زقیرہ جس سے زمین کبھی خالی نہیں رہتی کہاں ہے وہ ہستی جو ظلم و ستم کی جڑیں اکھارنے کے لیے تیار ہے کہاں ہے وہ بزرگوار کے جو آ کر کجیوں اور نقائص کی اصلاح کرے کہاں ہے وہ شخصیت کے جس سے ظلم و ستم کے ازالے کی امیدیں وابستہ ہیں کہاں ہے وہ جو واجبات و سننِ الٰہی کی تجدید کے لیے زقیرہ کیا گیا ہے کہاں ہے وہ جو ملت و شریعت کو پلٹانے کے لیے انتقاب کیا گیا ہے کہاں ہے وہ ہستی جس سے قرآن و حدود قرآن کو اثر نو زندہ کرنے کی امیدیں وابستہ ہیں کہاں ہے وہ دین کی نشانیوں اور اہل دین کو زندہ کرنے والی ہستی اور کہاں ہے ظالموں اور جابروں کی شان و شوکت کو درہم و برہم کر دینے والا کہاں ہے شرق و نفاق کی بنیادوں کو ڈھا دینے والا کہاں ہے وہ فاسقوں باغیوں اور گناہگاروں کی جڑوں کو اکھاڑ پھیکنے والا کہاں ہے انحراف و اختلاف کی شاخوں کو کات دینے والا کہاں ہے وہ انحراف و ہوا و حوث کے آثار کو محو نابوت کر دینے والا کہاں ہے وہ جھوٹو افترا کی گروں اور بندشوں کو کھول دینے والا کہاں ہے وہ سرکشوں اور جبباروں کو نابوت کر دینے والا کہاں ہے اہلِ انادو، الہادو، گمرہی کی بیق کنی کرنے والا اور کہاں ہے وہ دوستوں کو عزت بخشنے والا اور دشمنوں کو زلیل و رسوا کرنے والا کہاں ہے وہ کلمہِ تقویٰ پر جمع اور متحد کرنے والا کہاں ہے وہ باب اللہ جس سے داقل ہوا جاتا ہے کہاں ہے وہ وجہ اللہ جس کی طرف اولیاء توجہ کرتے ہیں کہاں ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان موجود نہ ٹوٹنے والا بندھن کہاں ہے یومِ فتح کا مالک اور ہدایت کا پرشم لہرانے والا کہاں ہے وہ قوبیوں اور پسندیدہ چیزوں کو جمع کرنے والا کہاں ہے وہ انبیاء اور فرزندانِ انبیاء کے خون کا بدلہ لینے والا اور کہاں ہے وہ مقتولِ کربلا کے خون کا انتقام لینے والا کہاں ہے وہ ان پر نصرت و کامیابی حاصل کرنے والا جنہوں نے اس پر ظلم کیا اور تحمت لگائی کہاں ہے وہ مسترب و بے قرار کہ جب دعا کرتا ہے تو جواب پاتا ہے کہاں ہے وہ نیک و متقی انسانوں کا سردار اور کہاں ہے وہ فرزندِ نبیِ مصطفیٰ کہاں ہے وہ دل بندِ علیِ مرتضیٰ کہاں ہے وہ جگرگوشہِ قدیجہِ کبرا کہاں ہے وہ نورِ عینِ فاطمہِ کبرا میرے ماں باب آپ پر خربان ہو اور میری جان و دل آپ پر فدا ہو جائیں اے اللہ کے مقرب سرداروں کے فرزند اے نجیب و بزرگوار ہستیوں کی یادگار اے ہدایت یافتہ حادیوں کے فرزند اے بہترین پاکیزگی نفس کے مالک ہستیوں کے فرزند اے نجیب و بزرگوار ہستیوں کی یادگار اے ہدایت یافتہ حادیوں کے فرزند اے بہترین پاکیزگی نفس کے مالک ہستیوں کے فرزند اے سقاوت مند کریموں کے فرزند اے تیبین و تاہرین کے فرزند اے منتقب جوان مردوں کے فرزند اے کرم و جوت کے منبع و مرکز و اہل کے فرزند اے نور بخشنے والے مہتابوں کی یادگار اے نورانی چراغوں کے فرزند اے چمکدار ستاروں کے فرزند اے واضح راستوں کے فرزند اے حقی آشکار نشانیوں کے فرزند اے علوم و معرف الہی کے فرزند اے ان حسنیوں کے فرزند جو خدا کے واضح نشان تھے اے مشہور سنتوں کے فرزند اے روایت شدہ علامتوں کے فرزند اے تحقیق یافتہ موجزات کے فرزند اے روشن دلیلوں کے فرزند اے سرات مستقیم کے فرزند اے خبر عظیم کے فرزند اے اس حسنی کے فرزند جس کا ذکر ام الكتاب میں قداوند علیم و حکیم کے پاس موجود ہے اے آیات نشانیوں اور بینات دلیلوں کے فرزند اے واضح و آشکار دلیلوں کے فرزند اے واضح و روشن برہانوں کے فرزند اے قدا کی کامل حجتوں کے فرزند اور اے قدا کی مکمل نعمتوں کے فرزند اے تحا و مضبوط نشانیوں کے فرزند اے یاسین و زاریات کے فرزند اے تور و آدیات کے فرزند اے اس حسنی کے فرزند کہ جو قدا علی و آلہ سے اتنا نزدیک ہوئی کہ گویا قربت میں دو کمانوں یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا اے کاش جان سکتا اے کاش جان سکتا کہ کس مقام پر آپ کے دیدار سے مسترب دل قرار پاتے ہیں وہ کون سی سرزمین ہے جو آپ کے وجود سے سرفراز ہے آیا وہ رضوا ہے یا وادی زی طوا یا پھر کوئی اور سرزمین کس خدر گراں ہیں مجھ پر کہ یہ بدقسمت آنکھیں ساری خلقت کا تم مشاہدہ کریں لیکن تیرے دیدار سے محروم رہیں اور یہ کان تیری صدا کو نہ بلند آواز میں اور نہ ہی سرگوشیوں میں سن سکیں کس خدر سخت ہے میرے لیے کہ بلائیں اور مسائب آپ کو ہر طرف سے گھیر لیں اور میری فریاد و شکوا آپ تک نہ پہنچ سکے میری جان آپ پر خربان آپ وہ غائب ہیں جس سے ہمارا وجود خالی نہیں ہے میری جان آپ پر فدا آپ وہ بچھڑے ہوئے ہیں جو ہر گز ہم سے جدا نہیں میری جان آپ پر فدا آپ ہر اس مومن و مومنہ کی انتہائی آرزو ہیں کہ جو آپ کی یاد میں شب و روز اہوزاری کرتے ہیں میری جان آپ پر فدا کہ آپ وہ بلند مرتبہ اور بزرگ سردار ہیں کہ جس کی عظمت کی بلندیوں تک رسائی ممکن نہیں ہے میری جان آپ پر نسار آپ شرف و عظمت کے اس درجے پر ہیں کہ جس کی ہمسری کوئی نہیں کر سکتا میری جان آپ پر خربان آپ خدا کی وہ نعمت ہیں کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ہے میری جان آپ پر نسار آپ اس شرف و بزرگی کے خاندان سے ہیں کہ جس کی برابری ممکن نہیں ہے اے میرے مولا کب تک آپ کے فراق میں تڑپتے رہیں اے میرے مولا و آخا کب تک اور کس صفت و لقب سے آپ کو مقاطب کریں اور کس زبان سے سرگوشی کریں کس خدر گراں ہیں مجھ پر کہ تیرے غیر سے جواب سنوں اور تیری گفتار سے محروم رہوں کس قدر مشکل ہے میرے لیے کہ تیری یاد میں گریہ کروں اور لوگ تیری یاد سے غافل ہوں کس قدر سخت ہے میرے لیے یہ برداشت کرنا کہ سارے مسائب تجھ پر نازل ہوں اور دوسرے محفوظ ہوں آیا کوئی ہے میری مدد کرنے والا جو میرے ہم گریہ اور نالہ ہو سکے تاکہ اس گریے کو تولانی کر سکوں آیا کوئی ہے تیری یاد میں آہوزاری کرنے والا جس کے ساتھ مل کر آہوزاری کر سکوں آیا کوئی ایسی چشمِ اشبار ہے کہ میری آنکھوں کا ساتھ دے سکے اے فرزند احمد کیا آپ تک پہنچنے کی کوئی راہ ہے آیا وہ لحظہ دیدار آ سکے گا جس سے ہم خوشحال ہو سکیں مولا وہ وقت کب آئے گا جب تیری ہدایت کے سرچشموں سے سیراب ہو سکے مولا کب اور کس وقت آپ کے چشمہ شیرین سے سیراب ہو سکیں گے پیاس تو بہت تولانی ہو چکی وہ صبح و شام کب ہوگی کہ جب ہماری آنکھیں آپ کے جمال سے تھندک پا سکیں کب آپ ہم پر نظر ڈالیں گے اور ہم آپ کے دیدار سے شرفیاب ہو سکیں گے جب فتح و نصرت کے پرچم لہرا رہے ہوں گے اور ہم آپ کے اردگرد حلقہ بگوش ہوں گے جبکہ آپ زمین کو عدل و انصاف سے پر کر چکے ہوں گے اور اپنے دشمنوں کو عذاب کا مزا چکھا چکے ہوں گے سرکشوں کو ہلاک حق کا انکار کرنے والوں کو نابوت کر چکے ہوں گے اور ظالموں اور متقبروں کی جڑوں کو اکھار چکے ہوں گے اور ہم یہ کہہ رہے ہوں گے ساری تعریف تو ساللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے اے خدا تو ہی غموں اور مشکلات کو دور کرنے والا ہے اور تجھی سے مدد و پناہ طلب کی جا سکتی ہے تو ہی دنیا اور آخرت کا پروردگار ہے اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رس اپنے اس مصیبت زدہ بندے کی رسائی فرما اے عظیم قدرت کے مالک اس بندے کو اس کے مولا کا دیدھار کرا دے اور اس طرح اس کے غم و رنج کا ازالہ فرما دے اس کے قلب میں موجود سوزے فراخ کو تراوت و اتمینان سے تبدیل کر دے اے کل کائنات پر قادرِ مطلق اے وہ کے جس کی طرف پلٹنا ہے اور جو تمام امور کی انتہا ہے بارِ الہا ہم تیرے ناچیز بندے تیرے ولی کی زیارت کے مشتاق ہیں جو تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد تازہ کرتا ہے جسے تو نے ہمارے لئے پناہگاہ اور دنیا اور آخرت میں ہمارے سبات کا ذریعہ قرار دیا ہے اور جسے تو نے ہم پر اور تمام دوسرے مومنین پر امام و رحبر بنایا ہے اس تک ہمارے بہترین درود و سلام پہچا دے اور اس طرح ہمارے عزت و اکرام میں اضافہ فرما اس کی جائز سکونت اور محل استقرار کو ہماری جائز سکونت اور محل استقرار قرار دے اس کی رہبری کے تفیل اپنی نعمت کو ہم پر کامل فرما یہاں تک کہ وہ ہمیں تیری جنت میں داقل اور تیرے مقلس شہدہ کی رفاقت تو ہم رہی عطا کر دے اے خدا اپنی بہترین رحمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر نازل فرما تیرا درود ہو ان کے جدے بزرگوار محمد پر کہ جو تیرے رسول اور سید اکبر ہیں اور ان کے والدے بزرگوار پر جو سید ازغر ہیں اور ان کی والدہ صدیقہ کبرا فاطمہ بنت محمد پر اور اسی طرح ان کے تمام آبا تاہرین پر اور خود اس ہستی پر تیرے بر ترین کامل ترین و محکم ترین بیشترین درود و سلام جو تُو نے اپنے بہترین و منتقب بندوں کے لیے مخصوص فرمائے ہیں بارِ الٰہ ان پر ایسی رحمت نازل فرما کہ جن کا شمار ممکن نہ ہو اور جن کی وسعت انتہا نہ رکھتی ہو قدایہ اس کے وسیلے سے حق کو قائم فرما باطل کو زائل فرما دوستوں کی رحنمائی فرما دشمنوں کو زلیل فرما اے قدا ہمارے اور ان کے درمیان میں ایسی وابستگی اور پیوستگی فرما دے کہ جو اس کے پاک و تاہر آبا کی محبت پر منتحی ہو اور ہمیں ان لوگوں کے زمرے میں شامل فرما جو ان ہستیوں کے دامن سے متمسک ہو گئے اور ان کے سایہ لطف میں باقی رہے اور ہمیں ان کے حقوق ادا کرنے اور عوامر کی اطاعت کرنے اور مقالفت سے اجتناب کرنے میں مدد فرما ان کی رضا و خوشنودی سے ہم پر احسان فرما اور ان کی شفقت و دعا سے بحرمند فرما تاکہ ہم تیری رحمتوں کی وسعتوں سے ہم کنار ہو سکیں اور تیرے حضور سرق روح ہو سکیں بار اللہ ہماری نمازوں کو و حضرت کے ذریعے قبول فرما اور ان کے طفیل سے ہمارے گناہوں کی مقفرت فرما ہماری دعاوں کو مستجاب فرما ہماری روزی کو وسعت عطا فرما ہمارے غموں کو دور فرما ہماری حاجتوں کو روا فرما بار اللہ اپنی کرامت کے ساتھ ہماری طرف توجہ فرما اپنی ذات کی جانب ہمارے قرب کو قبول فرما اور ہم پر ایسی رحمت سے بھرپون نظر فرما کہ جس کے ذریعے ہم کرامت کے کمال تک پہنچ جائیں اور پھر اس نظر کو ہرگز ایک لمحے کے لیے ہم سے منصرف نہ فرما اور آپ کے جد بزرگوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض اور انہی کے دست و جام سے سہراب فرما ایسی شیرین و شاداب سہرابی کہ جس کے بعد کبھی پیاس محسوس ہی نہ ہو اے رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے اللہم سلی علی محمد و آل محمد اللہم سلی علی محمد و آل محمد